دوستو ستری ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے جی ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر ستری ٹو مووی کو لے کر اپ ڈیٹ دینے والے ہیں دوستو اس فلم نے بوکس آفیس علاقہ رکھ دیا ہے بوکس آفیس کا جو سوکھا تھا بھائی اس کو اس فلم نے ختم کر دیا ہے اور لگاتار یہ فلم کریکشن کرتے جاری ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ بسیکلی پندر آگست کو یہ فلم بھائی ریلیز ہوئی تھی بٹ ریلیز ہونے کے بعد میں اس فلم نے دوستو کیا کہوں میں دوستو بوکس آفیس علاقہ رکھا ہے اور دوستو لگاتار بوکس آفیس پر پیسو کے باریس کر رہی ہے نہ اس فلم میں کوئی بڑا سٹار ہے نہ کوئی سپر سٹار ہے لیکن دوستو جو فلم کی کہانی زبردست ہوتی ہے کنٹینٹ زبردست ہوتا ہے ڈائریکشن زبردست ہوتا ہے اور جس فلم کو پبلک اپنے سر پر بٹھا لیتی ہے دوستو اس فلم کو کلیکشن کرنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا تو دوستو اس فلم کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے جی ہاں دوستو لوگوں کو کنٹینٹ پیسند آ رہا ہے اور سٹوری پسند آ رہی ہے ایکٹنگ پسند آ رہی ہے راج کمار راو اور سردہ کپور نے کمال کر دیا ہے دونوں کی کیمیسٹری نے رنگ جمع دیا ہے اور دوستو بہت ساری سٹار کا رنگ کا بھنگ کر دیا ہے جی ہاں دوستو فلم لگاتار کلیکشن کرتی جا رہی ہے اگر ہم بات کریں ورلڈ وائیڈ تو فلم دوستو چار سو چھپن کروڑ کما چکی ہے ورلڈ وائیڈ لگ بگ پانسو کروڑ کے کلب کے نزدیک پہنچنے والی ہے اور بھائی ڈومیسٹرک بوکس آفیس پر بھی دوستو چار سو کروڑ کلب کے پاس یہ پہنچنے والی ہے دوستو کمال کر دیا ہے اور بھارت کے اندر بڑے بڑے جو سٹار ہیں ان کی فلموں کے ریکورڈ ہے بھائی اس کو بھی اس فلم نے دھرہ سائی کر دیا ہے اسے کہتے ہیں ہنسلی سٹارڈم اسے کہتے ہیں ہنسلی کنٹنٹ دوستو آپ کا کنٹنٹ زبردست ہونا چاہیے اس کے بعد اوڈینس کا پیار زبردست ملتا ہے ہمارے فلم میکر چیز میں سٹیکس کر رہے ہیں وہ ان فلموں کو نہیں بناتے جنہیں دیکھنا چاہتے ہیں جی ہاں دوستو ایسی فلمیں بناتے ہیں لوگ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اب اس سال میں بات کروں تو دوستو اس سال ہی بھوتیا فلموں کا ہے بسیقل آپ سب ہی جانتے ہیں سیطان فلم اجے دیوگن کتھی زبردست چلی تھی اس سے کچھ سبب پہلے مونجیا فلم آئی تھی وہ بھی بھائی اسی پرکار کے کنٹنٹ پیدا رہی تھی وہ بھی چلی تھی اور دوستو ستری چو پہ یہ چلی نہیں ہے دوستو اس نے تو پورا کا پورا بوکس آفیس کو یہ علاقہ رکھ دیا ہے پوری بالی وڈ فلم انڈسٹری کو اس نے چلا دیا ہے جی ہاں دوستو بسیقلی جبردست فلم ہے اور فلم کو ریلی جو یہ دس دن پورے ہو چکے ہیں اب میں بتا دینے چاہتا ہوں اس فلم نے اپنے دسوے دن ارثارت سنیوار آپ کو جانتے ہیں کتنا کلیکشن کیا ہے سنیوار کا جو کلیکشن ہے بھائی جبردست کلیکشن ہے کیونکہ سنیوار کو بسیقلی چھوٹی ہوتی ہے اور سیچرڈے اور شنڈے کسی بھی فلم کا جو ہائی پہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے پیچھے کارن ہوتا ہے کہ اس دن آڈینس فری ہوتی ہے سو وہ انجوائیمنٹ کرنے کیلئے بھائی تھیٹر میں جاتی ہے تو بسیقلی اس فلم نے اپنے سنیوار ارثارت اپنے دسوے دن جو کلیکشن کیا ہے دوستو 32 کروڑ 50 لاکہ کلیکشن کیا ہے جبردست کلیکشن ہے پچھلے چار دن کے کلیکشن میں سب سے ٹاپ کلیکشن ہے یہ تو اس کے پیچھے کارن ہے بھائی چھٹی تھی سو اس کا کلیکشن جبردست بڑھ گیا اور آسلی سنہ میں تو دوستو آج سنڈے ہیں آج آنی باقی ہے اور دوستو کل بھی چھٹی ہے سو بھائی کل بھی تباہی مچائے گی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ دوستو مجھے لگتا نہیں کہ یہ فلم بیسیکلی جو سب سے جدھا کمائی کرنے کا جو ریکوڈ ہے ہندی ویلٹ کے اندر ہم بات کریں جوان اور پتھان ان کے ریکوڈ بھی بھائی ٹوٹنے والے ہیں جس پر یہ فلم کلیکشن کرتے جاریے میں بھی پوچیبل ہو سکتا ہے جوان اور پتھان جو ٹوٹل کلیکشن ہے دومنسٹرک بوکس اوپس کلیکشن ہے وہ ریکوڈ دھراسائی ہونے والا ہے جوان کا ریکوڈ بھی بھائی خطرے کے اندر یہاں پر آ گیا ہے بیسیکلی آپ جانتے ہیں کہ سرکٹے بھوت کی جو کہانی ہے جس کے اندر پچھلی پارٹ کے اندر جو آیا تھا اس کا ریکوڈ بھی اس فلم نے توڑ دیا ہے پچھلی پارٹ کے اندر بھی بھائی راجکمار راو نے گاؤں کو بچایا تھا اس تری کے پرکوب سے لیکن یہاں پر سرکٹہ بھوت آتا ہے اس سرکٹے بھوت کے پرکوب سے بھی راجکمار راو اپنے گاؤں کو بچاتا ہے کچھ اس پرکار کی سٹوری ہے جو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا کہ آڈینس اس سٹوری کے پر تک کافی اڈریکٹ ہو گئی ہے صبح لگاتار دیکھ رہے ہیں تو فلم لگاتار ورڈ وائد پانسو کروڑی کے اور جاری ہے اور ڈومسٹرک بوکس آفیس چارسو کروڑی کے اور جاری ہیں تو کیسے لگیں پھر جاری بتائیں اور آپ نے فلم دیکھی تو کیسے لگیں لکھیں بھائی کومنٹ بوکس میں